سم کو ہیں رجت دلال سے بھی زیادہ اینگر ایسوز یہاں دوستو بگواز کے لائف فیلم میں ہمیں دیکھنے کو مدرہا ہے جہاں پر کسیس اور چم بات کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے جہاں پر کسیس کہتے ہیں چم تم بات کرتے ہو لڑتی وغیرہ نہیں ہے جگڑتے وغیرہ نہیں ہے تجھے دیکھا نہیں جہاں پر سم کہتی ہے میں بنا پھال تو مدوں میں پڑتی نہیں ہوں یدی میرا کوئی مدہ ہوا عوینا جیسا کوئی مدہ ہو گیا اور میں جگڑا کر دیا تو میں سیدھا اس کو مار دوں گی کیونکہ بات کرتے ہو میرا ہاتھ رکتا نہیں ہے اور سیدھا ہاتھ اس پر سلا جائے گا کیونکہ مجھے گچ سے میں کچھ بھی بات کرتے ہو سمجھ میں آتا نہیں ہے اور میں مو سے بات کرتے ہو جگڑا نہیں کر سکتی میں تو سیدھی ہاتھا پائی پر آنے والی لڑکی ہوں جیہاں دوستو اور جس طریقے سے رجت دلال تو تھوڑا بہت کنٹرول ہی کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا بھی کنٹرول نہیں کر پاؤں گی اور مو سے سیدھی میری گالی ہی نکلے گی یدی کوئی بات کرتے ہو میرے ساتھ بے سرمی کرنے کی حدے پار کی تو یدی کسی نے مجھے گلت بول دیا اور میرے دل کو ٹھیس پہنسا تو اس کے پاس میں سوچوں گی نہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے جب تک میں کنٹرول کر رہی ہوں تب تک بات کرتے ہو میرے لیے بھی اچھا ہے اسو کے لیے بھی اچھا ہے ورنہ میں سیدھی بار سلی جاؤں گی کیونکہ بات کرتے ہو میرے کو کسی نے ہٹ اتنا زیادہ کر دیا اور میرا سیدھا بات کرتے ہو زیادہ جگڑا آ گیا اور پاس میں آ کر کوئی چلانے لگا تو میں سیدھا اس کو مارنے والی ہوں جو بھی میرے آت میں تھپڑ ہوئی تو تھپڑ ماری جائے گی اور کوئی سیز بھی ہوئی تو بھی وہ ماری جا سکتی ہے کیونکہ مجھے مو سے بولنا بات کرتے ہو اس طریقے سے کل میں نے ویوین ڈیسینا کو بات کرتے ہو اس طریقے سے بھگایا تھا اسی طریقے سے میں اس گھر میں کسی میں ایسی بات کرتے ہو حیمت نہیں ہے جو میرے سامنے بات کرتے ہو سبتوں سے جیتوا ہے جہاں اس طریقے کی باتیں بگ بواؤس کے لائی پینڈ میں ہو رہی ہیں باقش پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں